اللہ رب العزت بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جا کر جس غرص سے اس کو بھیجا گیا تھا اس کو بھولی آتا ہے یہاں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ شیطان کی طرح حکموں کو توڑ کر زندگی بلاکتا ہے یا انسان بن کر حکموں کے مطابق زندگی بلاکتا ہے اس کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا یہ بھول جاتا ہے اس لیے میں نے تبلیغ اور دعوت کا علام قائم کیا کہ کل کو یہا کر نہ کہے کہ اے آقا میں بھول گیا تھا تو مجھے یاد تو دلا دیتا ہوں یہ تبلیغ اور دعوت کا علام کیا ہے بھولے بھٹے انسان کو بھولے بھٹے انسان کو مصیبت کے نظام سے نکلنے کا راستہ بتانے کا قریبہ اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء خاتر انرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اس علام کو ہر زمانے میں قائم رکھا جنہوں نے جنہوں نے نبی کی زندگی اپنا لی اور اللہ کا بن گئے ان کے لیے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جنہوں نے نہیں بنائی ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی اور شرط نہیں ہے صرف اللہ کا بننا شرط ہے اللہ کا بن جائے تو دنیا میں بھی موج خبر بھی موج آخر پر ہو اور اللہ کا بننے کے لیے زندگی میں پورا انقلاب لانا پرتا ہے دل بھی اللہ کا بن جائے جسم بھی اللہ کے احکامات سے بھرپور پھر ہر چیز تو آفر کا دروازہ پھلا ہوا ہے تو یہ سلسلہ تبلیغ و دعوت کا انبیاء علیہ السلام کے حوالی کیا اللہ نے اور یہ پوری مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا اس لیے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کے دو کام تھے انسانوں کو انسانوں کو وہ راستہ بتانا کہ جس سے انسان میرے بن جائے اور دوسرا وہ اپنے آپ کو میرا بنائے اس سے فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا تھے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابع کہ کس طرح سے اللہ کی بن جائے جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے پہلے کر دیا ہے اور کہا کہ اپنے آپ کو کیسے بنائیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کو پوری زندگی کو نمازوں سے عبادات سے معاملات کے صحیح سے فیل خیرات سے اس طرح سے آباد کریں کہ کوئی چیز میرے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے جس طرح سے عبیاء علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے دونوں چیزوں کی اپنے آپ کا رابطہ عبدیت سے قائم کریں اور انسانوں کا راستہ دعوت سے قائم کریں یہی چیز اس امت سے وہ حق حوالے کی گئی تھی سات عرب سے زائد انسان یہ سب امرجنسی ہنگامی حالات میں بزے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کس کے کس گناہ کی وجہ سے اللہ کا کون کون سا عذاب نازل ہو جائے یہ مہنگائی عذاب ہے یہ قتل و غارت عذابِ الٰہی ہے یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ عذابِ الٰہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں اس نے کیا اس نے کیا نہیں ہماری اعتدالی کی وجہ سے حج محنت کو محنت نہ بنانے کی وجہ سے یہ عذاب کی ساری شکلیں آ رہی ہیں ہم رو رہے ہیں ان کو اور فلان کو اور فلان کو اس نے مار دیا اس نے یہ کر دیا فلان نے ایسا کہا فلان ایسا تھا فلان فلان پہ ہی لگے ہوئے دھیان سے سن لو دھیان سے ہماری بیوی ہمارے لئے اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے ساری بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے سارے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے گل رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی ہے ہمارے لئے ہماری وجہ سے سب کی قربانی دے دیں اپنی سہلیاں دوست بچیاں جن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جوان ہوئی ان کے ساتھ معنوس وہ سب چھوڑ دیا کس کے لیے چھوڑ آپ کی بینیں بتاؤ جلدی خامد کے لیے اچھا خامد کے گھر آگئی اب خامد کی وجہ سے خامد کی ماں کی بھی خدمت کریں خامد کی وجہ سے کر رہی خامد کے باپ کی بھی خدمت کریں اس کے بین بھائیوں کی بھی کریں اس کے رشتہ دار مہمان آگئے ان کو بھی کھانا چاہے اپنا سارا چھوڑ دیا ہمارا سارا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا پھر بھی اگر ہم اس کو لڑتے رہے جڑکتے رہے ڈاڑتے رہے گالیاں دیتے رہے بازے تو مارتے بھی ہیں بیویوں اتنے بے رہم ہیں ہوش نہیں ہے بے ہوش بن کے چل رہے ہاں دڑھائی کیوں نہیں پکائی چائے کیوں نہیں پکائی دانٹ رہا چائے میں پتی کیوں کم ڈالیا ہے نمک کیوں سالن میں زیادہ ڈال دیا ساری خدمت کی اخیر میں اخیر میں یہ کی نام ملا ارے ہوش سے زندگی گزار نہیں آئے اپنا سارا چھوڑ کے آئی ہم نے اپنی بنا ہی نہیں ہم نے اس کو اپنا نہیں بنایا نوکرانی بنا لیا کام بھی لے رہے ڈانٹ بھی رہے دھر کیوں نہیں ساتھ کیا بچوں کے تپڑے کیوں نہیں دھوئے یہ بچہ کیوں مٹی اس کو لگی ہے ہر وقت ڈانٹ رہی ڈانٹ اس عورت کا پھر زمین آسمان کے نیچے اور کوئی آقون ہے ہاں اس لیے خوش کرنا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مظلوم کی بدعا سے بچو اتقو دعوت المظلوم و ان کا نفاجرہ مظلوم کی بدعا سے بچو چاہے یہ فاسق فاجر گناہ کا کیوں نہ ہو تفجورہو علا نفسی اس کا گناہ اس کے اپنے اپنے اوپر ہے تم اس کی بدعا سے بچو ایک حدیث میں مظلوم کی بدعا آسمانوں تک بادروں سے بھی اوپر اٹھا لی جاتی ہے اٹھا لی جاتی ہے ایک آدمی کی بیوی ایک آدمی کی بیوی ذرا اس کے آگے اونچا بول لیتی تھی اونچا وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پا میں اس کا کیا علاج کروں اونچا بوستی ہے میرے آگے جب حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچا ابھی دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا حضرت عمر کی بیوی ان کے آگے اونچا اونچا بول رہی تھی جس سے علاج پوچھنے آیا اسی کی بیوی اس کے آگے اونچا بول رہی تھی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی دیواریں آواز باہر آ رہی تھی اس نے سوچا یہ مجھے کیا علاج بتائے گا جس کی اپنی بیوی اس کے آگے اونچا بول تھی اخیر اس نے پھر بھی دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت عمر بار آئی اس نے بات آوازے کر دی میری بیوی میرے آگے اونچا بول تھی میں آپ کے پاس علاج پوچھنے آیا تو اندر جناب کی اہلیا بھی اونچا اونچا بول رہی تھی آپ کے آگے پہلے تو میں واپس جانے لگا پھر میں نے چلو آیا ہوں آپ پوچھیں حضرت عمر نے کہا میں اس کے اونچا بولنے پر سبر کرتا اس لیے اس کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں میری بیوی کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں کیا احسانات کانت تباہت ان لی یہ میرے لیے مجھے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے مفت میں بغیر پیسوں کے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے نہیں سالن پکا پکا کے کھلاتی ہے کانت خبازہ تن لی میرے لیے روٹیاں بھی پکا کے کھلاتی ہے سالن بھی پکا کے کھلاتی ہے بغیر پیسوں کے میری باورچن بنی ہوئی ہے کانت کناسہ تن لی میری جھاڑو دینے والی بھنگن بنی ہوئی ہے میرے گھر کو جھاڑو دے کے صاف کر دیتی ہے کانت غسالہ تن لی میری دھوپن بنی ہوئی ہے میرے کپڑے دھو دو کے دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر میرے ایمان کی حبادت ہے میرے ایمان کی حفاظت ہے اب یہی کام ہماری بیویاں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی کپڑے دھو دیتی ہے کہ نہیں جھاڑو دے دیتی ہیں کہ نہیں سالن پکا دیتی ہیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت جب بندے کو حلال روٹی نہ ملے تپھر حرام کھائے گا بھوکا ہے بھوکا اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی پھر جہاں سے بھی ملے گا کھائے گا یہ میرے ایمان کی حفاظت ہے حدیث میں ہے جب تم کہیں باہر ہو تمہیں کوئی عورت اچھی لگ جائے جلدی سے نظر نیچی کرو اور اپنے گھر آگے اپنی بی بی سے ملاقات کر لو ہر آدمی اگر اس کی فکر کرنے لگ جائے جو صرف اس کے تذکرے کر لینا کافی نہیں جب اپنی اصلاح کرتے رہیں گے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ اپنے قدرت سے حالات بدلیں گے اللہ اپنے قدرت سے حالات بدلیں گے لیکن اللہ معاف فرمائے اگر ہم نے حالات بدلنے کے لیے اچھے حالات لانے کے لیے سہارا بھی گناہوں کا لیا سہارا بھی گناہوں کا لیا اور بداخلاتی کا لیا اور گانے بجانے کے لیا اگر انہی چیزوں کا سہارا لیا حالات سوارنے کے لیے بھی تو بگڑے کے تو صحیح سمرے کے نہیں بگڑے کے تو صحیح سمرے کے نہیں گناہوں سے بھی کبھی حالات سمرے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بھی کبھی عداد اچھے ہوتے ہیں کھلی اللہ سے نافرمانی ہو اور امید رکھے کہ اللہ کی رحمت اور مدد اور حسرت آ جائیں گی کبھی نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی بدلنی ہے حالات بدلنے ہیں گھر کے حالات ساماتنے ہیں اپنی فرد کے زندگی ساماتنی ہیں تو اپنی اصلاح کے بھی کر دو اللہ کے طرف لجوع کرو اور پھر جو تم تدبیر کرو گے اور پھر جو تم منصوبندی کرو گے اور پھر جو تم اسباب و وسائل اختیار کرو گے اس کے پھر نتائج سہی آئیں اگر اللہ کے طرف رجوع نہیں اصلاح نے اسباب و وسائل اختیار کیے تو ان کے نتائج غلط آئیں گے اچھے نہیں آئیں اس تدبیر کے نتائج الٹی ہوں نکلیں گے تو ضرورت ہے کہ ہم ہر طرف جہاں بھی اس قسم کے تذکرے ہوں اللہ کے طرف رجوع کرنے کریں متوجہ کریں اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی اللہ کریں ایسا بنیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رجوع اللہ ہو آیتِ کریمہ کا ختم ہو دعائیں ہو اور دعائیں بھی ایسی جیسے ہم ایک کشتی میں بیٹھے اور کشتی کے سامنے بڑی بڑی لہرے آ رہی ہوں تو بتائیے آدمی کس طرح اللہ کے طرح رجوع کرتا جب اپنی علاقہ دیکھتا ہے تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق بھی جب اس قسم کی لہروں میں بھنسے تو بڑی خالص اللہ سے دعا کیا کرتا ہے خالص اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہماری زندگی کے حالات بھی ایسی ہیں ہم ایک کشتی میں سوا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے جو اگر وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے ایسی گڑڑ آنا ہے اور پوری خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے وہ ذات تو پکارنا ہے اور پھر وہ مشکلات سے راستے نکالتا ہے اور سچ یہ ہے کہ جب وہ حل مسائل حل کرنے پہ آتا تو اس کے لمبے چھوڑے کوئی اسباب و وسائل کو ذات کو ضرورت نہیں بس اس کا چاہ لینا ہے حالات بدل جاتا ہے قریب تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات فرمائی رمضان کی اہمیت بٹھائی رمضان کا شعب دلائی اب رمضان کی آمد آمد ہے سات باتیں بات آئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان سے متعلق سات باتیں بات آئیں یہ سات باتیں ہر گھر میں اس کے تذکرے ہوئے بچوں کی زبانوں پر پوڑوں کی زبانوں پر مجلسوں میں بیٹھے ہیں صبح سیر کر رہے ہیں دوستوں میں بیٹھے ہیں یہ باتیں کریں یہ سات باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے ورمائی رمضان سے بہلے تھے پہلی بات فرمائیں کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ برکت والا مہینہ ہے برکتیں سمیٹو برکتیں گھر بنیں گے برکتوں سے مسئلہ اللہوں کے برکتوں سے پریشانیہ ختموں کی برکتوں سے پیسوں سے نہیں پیسوں سے نہیں یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے پیسے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے برکت سے مسئلہ اللہ ہوتا ہے بکری ایک دو بچے دیتی ہے کتیہ آٹھ دس بچے دیتی ہے ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں ریوڑ بکری میں برکت ہے بکریوں میں برکت ہے برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے دوسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہے ہیں کتنی عجیب بات ہے اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہو اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو وہ توجہ نہ دیں آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو تیسی بات فرمائی حق تعالی شانو اپنی رحمتیں خاصا نازل فرماتے ہیں عام رحمتیں پورے سال ہیں رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں سے اپنا اپنا حصہ لے لو نهر میں پانی ہوتا ہے ہر آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی بھر لیتا ہے جس کا چھوٹا برتن ہوتا ہے پانی بھی تھوڑا ملتا ہے جس کا برتن کا دکن بند ہوتا ہے اسے کترہ بھی نہیں ملتا ہے رحمتیں ہیں اللہ کی خاص رمضان میں اپنا اپنا حصہ لو سے چوتھی بات فرمائی حق تعالی شانوں بندوں کی خطاؤں کو ماف فرماتے انسان سے بڑی غلطیاں ہیں کمیاں کتاہیاں کہیں دیکھنے میں کہیں بولنے میں کہیں سننے میں کہیں کمانے میں کہیں خرچ کرنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ ماف کرنے والے ہیں رمضان کا مہینہ کس لیے مافی مانگو مافی مانگو اللہ ماف کر دیں گے یہ مافی مانگنے کا مہینہ اس لیے شب قدر میں کیا دعا سکھائی یعنی کہ میں نے بڑے روزے رکھیں بڑی ترامی پڑی ہے بڑی تاجد پڑی ہے بڑی نفلیں پڑی ہیں بڑا اتقاف کی ہے بڑے صدقے کی ہیں اللہ قبول فرما نہیں نہیں شب قدر میں کیا دعا ہے اللہمینکہ عفوون قبول عفوانی اللہ تو ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند فرماتا ہے مجھے ماف کر دیں مافی مانگو بھائی اللہ کو بندے کا مافی مانگنا بہت پسند ہے پانچی بات فرمائی حب تعلیٰ شانو بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں یہ مہینہ کس کا ہے مانگنے کا مانگنے کا ہم سب محتاج ہیں سب کی ضرورتیں سب کی پریشانی ہیں سب کی حالات ہیں ریلو مسئلے کاروباری مسئلے ملک کے مسئلے عوام کے مسئلے عمرانوں کے مسئلے مسائل مسلمانوں کے کتنے حالات پوری دنیا میں ہمیں سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے اللہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے آئی مسئلتوں سے نکالنے والا اللہ ہے تو کس سے مانگو سہری کا وقت کس لیے ہے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے افتاری کا وقت کس لیے ہے مانگو اللہ سے یہ افتار پارٹیاں نہیں ہونی چاہیئے یہ زب دو نمبری ہے کوئی افتار پارٹیاں نہیں بھائی افتاری کرواؤ کن کو جنہیں کوئی نہیں کھلاتا اور عزت سے کھلاؤ لائن میں لگوا کے نہیں سڑکوں پہ جمع کر کے نہیں عزت سے کھلاؤ لوگوں کو جنہیں کوئی نہیں کھلاتا جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے عزت سے گھروں میں راشن پہنچاؤ اور اپنی سعادت سمجھ کے پہنچاؤ اور ان کا احسان سمجھو کہ آپ سے لے لیا اپنا احسان سمجھ کے نہیں یہ کہہ کر نہیں کہ تو نامی ہو نہیں عزت سے دو لوگوں یہ افتار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے تو عدلے کے بدلے ہو رہے ہوتے ہیں اس نے افتاری کی میں بھی افتاری کر رہا ہوں اس نے یہ بنایا تھا میں بھی بناوں نہیں افتاری کا وقت کس لی ہے مانگو اللہ سے ہر گھر میں فضا بنے مستورات کو سمجھاؤ ابھی افتاری جو ہے نا اثر سے پہلے کرلو جو کرنا ہے سر کے بعد قرآن پڑو ذکر کرو افتاری سے پندرہ بیس منٹ پہلے سب دستخان بیٹھ کے دعا مانگو دعا مانگو اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتے ہیں اس اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اب تمہارا ایک ہی کام ہے روزے داروں کی دعاوں پر آمین کہتے رو یہ مانگنے کا مہینہ آرہا ہے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو نہ مانگو تو خزانے بھرے پڑے وہ سخی ہے وہ کریم ہے وہ جواد ہے چھٹی بات فرمائی حق تعالی شانہو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں جو کو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں رات کو میرے سامنے قیام کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں میرے سامنے ہاتھ پہلاتے ہیں گرمی ہے روزہ رکھا ہے اور دن لمبا ہے روزہ رکھا ہے بھوک لگیوی ہے روزہ رکھا ہے کھانا سامنے پانی سامنے نہیں پیتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا میرا ڈر ہے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں جو کو میرے بندے روزے رکھ رہے ہیں میرے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں ساتھویں بات فرمائی تعالی شانہو تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں رمضان میں نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا آن یہ کہتے ہیں سیزن آرہا ہے دینداروں کا ایمان والوں کا رمضان کیا آرہا ہے یہ نیکیوں کا سیزن قرآن کا سیزن رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کا دور فرماتے تھے دور فرماتے تھے ہمارے گھروں میں فیضہ بنے بچے بچیاں مقابلہ ہو اتنے سبارے بڑے میں اتنے بڑھوں اتنے نفل بڑے میں اتنے بڑھوں اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں یہ رمضان تنافس نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھو یہ پیسہ کمانے کا نہیں یہ بازاروں کا نہیں یہ موبائل کا نہیں یہ رمضان کے مہنے میں موبائل بند کروں موبائل بند کریں ٹی وی بند کریں ٹی وی بند کریں ٹی وی کا نہیں ہے موبائل کا نہیں ہے سیر سپارٹوں کا نہیں ہے کھیل تماشوں کا نہیں ہے فنکشنوں کا تقریبات کا نہیں ہے افتار پارٹیوں کا نہیں ہے یہ عمال کا مہینہ یہ سات باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت لہجہ ہو گیا آپ کا آپ کی الفاظ میں شدت آگئی سخت ہی آگئی آپ نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت اپنی خیروں سمیت اپنی رحمتوں سمیت اور اس نے اس سے کوئی فیدہ نہ اٹھایا اور رمضان میں بھی اس کی زنگی میں تبدیلی نہ آئی اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا اس نے رمضان میں بھی براہیوں کو نہ چھوڑا رمضان میں بھی مسئیب نظر نہ آیا رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا رمضان میں بھی بے حیب برائی کو اور ماباپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا بھئی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے پتہ نہیں کس کس کا آخری مہینہ ہے پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہوں گے اور کتنے اس رمضان میں اس رمضان میں ہوں گے پتہ نہیں کس کا آخری ہے رمضان اگلے سال بھی آئے گا ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے تو سب نیت کرو بے اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے ایک ترتے کام کر لے رمضان قیمتی بنانے کے لئے نظام الوقات بنا لے نظام الوقات بنا لے گھر میں سب کا نظام الوقات بنائیں بچے بچیاں ابا دادا پوتو سب نظام الوقات بنائیں یہ سونے کا وقت یہ اٹھنے کا وقت یہ نماز کا وقت یہ قرآن کا وقت یہ ذکر کا وقت یہ دعا کا وقت یہ تعلیم کا وقت اور یہ دکان مرد ہیں یہ دکان کا دفتر کاروبار کم سے کم کم سے کم مسترات گھر میں آئین بنائیں یہ افتاری تیار کرنے کا وقت ہے یہ سہری تیار کرنے کا وقت ہے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے سونا ہے اب یہ قرآن پڑھنا ہے اتنے سبارے پڑھنے ہیں اتنا ذکر کرنا ہے اتنے دیر دعا مانگنی ہے نظام الوقات بنا لیں یہ وقت قیمتی بن جائے گا اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے نیت کریں دعا مانگیں کوشش کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے پیاروں تبلیغ کا مقصد کیا ہماری آنکھیں کلنے دل کی یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی یہ آنکھیں تو کمزور ہیں یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں یہ تو دور سے ہائیوے کو گیلہ دکھاتی ہیں یہ تو عربوں کو شہرہ کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے جب دل نورانی حدیث میں آتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن دھوکہ دیتا ہے کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہا ہے یہ مومن ہیں اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پینا رہا ہے کیوں اس کی بھی وجہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا دیں یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنے گا جب سے مسلمان نے ٹوپی پہنے چھوڑی ٹوپی پہنانا شکرت ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں کیوں میرے پیاروں مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے یہ مومن کی علامت ہے یہ اللہ کے نوی نے فرمائی ہے تبلیغ کی منت ہے انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے رہے آج ہم تقریریں سن کے گمراہ ہو رہے ہیں کیا تقریر کرتا ہے کیا تقریر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دس منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی لکنت حیرون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فیرون سے میں بول نہیں سکتا سئی اور اولوالعظم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوئے اٹھائیس پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا بڑا نبی اولوالعظم اور بولنا سئی بولنا اصل نہیں ہے میرے پیاروں بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی یہ ضرور کا ہے اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بول ہے بولو کا کہہ ہاں یہ ضرور کا ہے قرآن نے جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ ہیں اقل والے اور یہ ہیں ہدایت کے رستے پر آج عمومی مجمع کو اگر کوئی مشہور شخصیت نہ ہو تو اللہ کی بات سنگی نید آنا شروع جاتا ہے ایک دم سوستی جمعہ میں سوستی کبھی آپ نے کسی کیشی اور کوئی سوتے ہو دیکھا نوٹ گنتے ہوئے نید آگئے تصویح پڑھتے بہت نید آتی ہے قرآن پڑھتے نید آتی ہے کبھی میچ دیکھتے آٹھ گھنٹے کا کبھی نید آئی ہو ایک گول میں جمعہ آگئی ہو اور نماز میں پندرہ پندرہ جمعہ آتی ہے میرے پیاروں آنکھیں کھولنا یہ ضروری ہے مرنے سے تبلک کا مقصد کیا ہے ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں اور یاد رکھنا میرے پیاروں شیطان کے ستر ہزار نورانی دعایں دینی جو دینی دعاوں سے وہ گمراہ کرتا ہے نشانیاں ہیں میرے پیاروں ایمان والوں کی نشانیاں اللہ ہمیں وہ سمجھا دے بس کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں ایمان بنتا کیسے ایمان کی علامتیں کی ہیں تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہے مفتی زین الاردین صاحب فرماتے تھے آج مسلمانوں نے سب کو دشمن بنا لیا ہے شوہر کہہ رہا ہے بیوی میری دشمن ہے بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا دشمن ماں باپ کہہ رہے ہیں اولاد ہماری دشمن اولاد کہہ رہے ہیں ماں باپ دشمن پڑوسی دشمن یہ دشمن وہ دشمن اصل دشمن انہوں نے پہچانا نہیں اگر ہم اصل دشمن کو پہچان لیں اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا کو ہمارا دوست منا دے گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور عمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور ہنچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے عورت ہو یا مر شرط ہے مومن ہو اللہ کہہ رہے ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ دھندگی دنیا میں آ رہے ہیں جو آنے والے وقتوں میں بھی آئیں گے ہم سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اچھا اور یہ مقصد اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس مقصد کو سارے کے سارے لوگوں تک کنچانے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں تک بھیجی اللہ کے جو سب سے برگزیدہ بندے تھے اللہ نے یہ ان کی ذمہ داری لگائی اس مقصد کو میرے بندوں تک کنچاؤں دنے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے مسجد نبوی میں بیٹے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت الخلہ جانے کے لیے مسجد سے بار نکلتے تھے تو لوگ پڑھ جاتے تھے پیچھے حضرت میں مال لائے ہوں خریدیں گے ہاں ہاں بتاؤ بھئی تم کیا لائے ہو تم کیا لائے ہو تم کیا لائے ہو تم کیا لائے ہو اچھا جی میں اتنے اچھا ابھی لے لینا زور کی نماز کے بعد پیسہ لینا تم بھی تم بھی تم بھی تم بھی سب بیت الخلہ کے نہیں نکلیں بیت الخلہ سے واپس آئے آجت بوئی کر کے واپس آئے لوگ چمر گئے حضرت یہ مال یہ مال چاہتے ہیں ہم ہے آپ کے پاس ہاں ہے کتنے کا کتنے کا لاؤ اپنے پیسے لاؤ تم بھی یہ پیسے لاؤ تم بھی لاؤ تم بھی لاؤ تم بھی لاؤ پیسے لئے جن کے پیسے تھے وہ ان کو واپس کیے مال جا کے ادھر سے اٹھا لو مال پڑا بھائی گودام کے اندر گئے جا کے مال اٹھایا لے کے چلے گئے اس طرح اللہ ان کے کام بناتے تھے ہاں جب اللہ سے ڈر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن رحمن کا تاجر ہے میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں یہاں بارشی ہوئی جو اللہ کے جتنے دوستے کسی کی فصل خراب نہیں ہوئی سارے نافرمانوں کی فصل تباہ و برباد ہوئی ہاں نفع نقصان یہ زمین کیا کر سکتی ہے اس کے اوپر چار پائی لگا کے بیٹھ جاؤ یہ میری زمین ہے یہ زمین کیا کر سکتی ہے اس کو زمین کو کھو دو نہ اس کے اندر پھل ہے نہ کپاس ہے نہ اس کے اندر گنہ ہے نہ کچھ مٹی مٹی ہے یہ زمین یہ زمین تم کو مجھ کو فائدہ پوچانے میں اللہ کی عمر کی محتاج ہے مسلمان کو ہی جب یہ سبق نہیں پتا تو ہم غیروں تک اس بات کو کیسے لے کے جائیں ہاں میرے پیاروں اور یہ کس بنیاد میں ہے غلط یقین کی بنیاد غلط یقین کی بنیاد ساری زندگی اللہ کی غیر سے ہونا سنا تو بعد میں زبان سے بھی اللہ کی غیر کا ہی بولنے کتا ہے ایک میرا دوست تھا ایک دن میں اس کے گھر گیا اس کے دفتر گیا سخت گرمی تھی تو ہم نے کہا یار اس نے پوچھا چائے پی ہوگئے چائے پی ہوگئے یا کچھ اور پی ہوگئے گرم کوئی چھنڈا پی ہوگئے ہم نے کہا جی چھنڈا پیاؤ اس نے کہا اس نے ایسے گھنٹی بجائی کوئی آیا بھی نہیں تھوڑی دیر کے اندر تھوڑی دیر کے اندر اس کا ملازم چھنڈی چھنڈی بوت لے لیا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئیس ہم نے بوت لے پینی تو اس نے تو بولا بھی کچھ نہیں تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تو اندر تو کوئی آیا بھی نہیں اس کو کیسے پتا چل گیا کہ بوت لے چاہیے تو وہ کہنے لگا وہ میری گھنٹی پچھانتا ہے وہ میری گھنٹی پچھانتا ہے میں حرار ہو گیا میں نے کہا یہ ملازم جس کو نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ یہ اس کا رب ہے مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ دیتا ہے یہ گھنٹی کو پچھانتا ہے میرا رب روزانہ مجھے ہزاروں لیکوں نشانیاں دکھاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور وہ میں جو وہ پھر بھی کھلاتا ہے پھر بھی پھلاتا ہے یہ آنکھ جو ہے اس کی نافرمانی میں استعمال ہوتی ہے ضائع نہیں ہوتی یہ کان اس کی نافرمانی سنتے ہیں ضائع نہیں ہوتے یہ زبان ہر وہ بول اس زبان سے نکلتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے یہ زبان لوگوں کے دل پھار دیتی ہے لیکن اس نے کبھی اس زبان کو کٹا نہیں ان ہاتھوں سے میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں اس نے یہ ہاتھ کبھی چھینے نہیں اس دماغ سے میں ہر وہ گناہ سوچتا ہوں لیکن اس نے میرے مجھے پاگل اب تک نہیں کیا یہ سارا نظام چل رہا ہے تو کتنا کریم ہوگا وہ رب اس سے اس وقت ہم دور ہوئے ہیں ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے ہیں میرے پیاروں ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے ہیں دل سے اللہ کو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل اس کی ذات کا تاثر نہیں رکھتا اپنے اندار اثر نہیں ہے ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے کہ وہ کتنا کریم ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ جللہ شانوں سے پوچھا اے اللہ میں تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کر حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے جو مجھ سے روٹے ہوئے ہیں ان کو لا کے مجھ سے جوڑو تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے منہ اسرائیل میں ایک نوجوان تھا بڑا ظلم کرتا تھا لوگوں پر بستی والے اس سے تنگ آگئے اس کو اٹھا کر انہوں نے بستی سے بار پھیک دیا جنگل میں پھیک دیا بھی اور تھا بھی بڑا مغرور تکبر کرنے والا تھا خیر جنگل میں چلا گیا وہاں جا کے اس کو کوئی بیماری لگی تھوڑی دیر کے بعد اب اس سے اٹھا بھی نہ جائے کچھ دن کے بعد یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اب مرنے والا ہوں میری موت قریب ہے تو اس نے اللہ سے ایک دعا کی اس نے کہا ہے اللہ اگر مجھ کو سزا دے کر تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے تو تو مجھ کو ضرور سزا دے اور اگر مجھ کو ماف کر کے تری عزت میں کوئی کم ہی نہیں آتی تو اللہ تو مجھے ماف کر دے دیکھ میں کس حالت میں پڑا ہوں میں نے یہ سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے یہ جملے اس کے مو سے نکلے اور اس کا انتقال ہو گئے اللہ جل شانہو نے وقت کے نبی کو وہی بھیجی جنگل میں جاؤ وہاں میرا ایک ولی پڑا ہے جتنے شہر کے لوگ ہیں ان سے کہو کہ جا کے اس کی نماز جو اپنی مقبرت چاہتے ہیں جا کے اس کی نماز جنازہ پڑے سب کے سب لوگ چلے جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی آدمی تھا یہ تو وہی آدمی ہے جس کو ہم نے نکال کے باہر بھیگا تھا یہ آدمی تو نبی نے کہا یا اللہ یہ تو ظالم اس کو تو ہم نے باہر نکال کے پھیکا تھا یہ کیسے آپ نے اس تو اللہ جل شانہو نے فرمایا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے دیکھو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں تم نے تو اٹھا کے اس کو باہر پھیک دیا لیکن یہ بھی بہت کم ظرف نکلا اس نے مرتے وقت صرف اپنے مقبرت مانگی مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر اس وقت یہ ساری کی ساری انسانیت کی مغفرت مانتا ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ایسے ہیں جن سے ہم کٹے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں اللہ جل شانہو فرما رہے ہیں اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے دوں گا تجھ کو ہو بھی جو تیری چاہت ہے جو نہ کیا تُو نے وہ جو میری چاہت ہے تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے